وائٹ کورما دیگی سٹائل کورما وائٹ بدامی کورما کورما تو آپ لوگوں نے بہت سی جگہوں کے کھائے ہوں گے آپ میرے میتھرڈ سے میرے سٹائل سے بنا کر دیکھیں کومنٹس میں اپنا فیڈبیک پلاس می دیجئے السلام علیکم this is me میں روش محمود and you are listening to me on little happiness with my روش without wasting any time let's start our recipe اور میں نے لیا ہے 3 to 4 ٹیبل سپون زیادہ نہیں لینا کیونکہ مارے بیف میں کافی فیٹ ہے اس میں سے نکل آئے گا پیاز لی ہے میں نے 3 to 4 میڈیم سائز ان کو باریک کاٹ لی ہے بسم اللہ الرحمن رہے ہیں ان کو میں گولڈن پرون کروں گی زیادہ آپ نے گولڈن پرون نہیں کرنا کیوں کیونکہ اگر آپ زیادہ گولڈن پرون کریں گے تو آپ کا جو کورما ہے اس کا کلر ڈاک ہو جائے گا اور کڑوا بنائے گا پیاز ہمارا گولڈن پرون ہو گیا ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کا کلر ڈاک نہیں کرنا اب میں اس کو نکال دوں گے اسی اول میں میں اپنے کڑے مسالے کر کر آوں گی دو تیز پتے لی ہے دو سینیمون سٹیک لی ہے ٹو ٹیبل سپون زیرہ لی ہے میں نے 5 ڈرین کارڈی بھام لی ہے 2 ڈرین کارڈی بھام لی ہے 1 ڈیبل سپون یا میں نے 15 کلوپز لی ہے ٹھیک ہے بسم اللہ را مانے رہے ہیں آج میں نے کیمری کی درہ سیٹنگ آؤٹ ہے please excuse that اور اسی اول میں میں 3 ڈیبل سپون جنجر کارلک پیسٹ سامل کروں گے بسم اللہ را مانے رہے ہیں 20-30 سنگل ہو گئے ہیں کھڑے مسائلوں کو کرکڑ آتے ہوئے اب میں اس میں اپنا بیچ شامل کر دوں گی بہت ہی لیمیٹیٹ مسائلے لی ہے ہس پہ ضرورت نمک لی ہے 3 ڈیبل سپون سوکھا دھنیا لی ہے 1 ڈیبل سپون حلدی لیا 2 ڈیبل سپون پیسی لال میٹس لیا بسم اللہ را مانے رہے ہیں اب میں اس میں سابت جائفل اور جویتری ڈالوں گی بسم اللہ را مانے رہے ہیں میں نے شامل کر دیا تھا اب اس کو تب تب میں فرائے کروں گی جب تک والل سپرٹ نہ ہو جائے اور گوشت کا کلر چینج نہ ہو جائے اور دوسری طرف ہم اپنا باداموں والا پیس بنا لیتے ہیں چالیس بادام میں نے اوگر نائٹ بگو دیئے تھے ان کا چلکہ اتار کے ان کو میں بیچ میں ڈال دوں گی بسم اللہ را مانے رہے ہیں 4 ڈیبل سپون 2 ڈیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس کو لے لیا اور اب میں بیچ میں ڈالوں گی بسم اللہ را مانے رہے ہیں میں ریکرمنڈ کروں گی کہ آپ اس کو اوگر نائٹ بھی گو دیں ہاف کپ دوب دیٹ کروں گی بس اتنا کہ گرائنڈ ہو جائے بسم اللہ را مانے رہے ہیں بسم اللہ را مانے رہے ہیں بسم اللہ را مانے رہے ہیں بیف میں سے پانی ایوپوریٹ ہو گیا اور سپرٹ ہو گیا اب ہم اس میں اپنا بڑامو والا مکسر شامل کروں گی بسم اللہ را مانے رہے ہیں ساتھ ہی میں اس میں اپنی دہیں شامل کر دوں گی ہاف کے جلی ہے اس کو میں اچھی طرح بیٹ کر دی ہے بسم اللہ را مانے رہے ہیں اور پرشور لگا دوں گی پانی میں اس میں بلکل بھی شامل نہیں کر رہی کوش کا اپنا پانی ہے اور ساتھ دہیں ہے تو اسی کے دہیں میں ہی میں اس کو گلا ہوں گی ٹھیک ہے دوسری طرف میں یہ باداموں کو روست کر لوں گی گارنشنگ کے لیے نون سٹک کا پین ہے کنٹینیو اس نے آپ نے چمچھ ہلا دے رہنا ہے تاکہ بادام آپ کے جلے نہ this is totally optional بسم اللہ را مانے رہے ہیں بسم اللہ را مانے رہے ہیں بسم اللہ را مانے رہے ہیں 30 منٹس ہو چکے ہیں میڈیوم فلینڈ میں پینے اس کو گڑھایا گوشت کو بسم اللہ را مانے رہے ہیں سبحان اللہ بڑی پیاری گوشت کو آٹھے ہیں گوشت مرہ گر گیا ہے آجا اس میں میں نے ایک سے دو گلاس پانی اٹھ کی ہیں تاکہ گریوی جو ہے وہ بات جائے اب میں نے جو ناپیاس پرائی کیا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ را مانے رہے ہیں اور ساف ہے میں اس میں ہاف تیبل سپون جو ہے گرم مسالہ ریٹ کر دوں گی بسم اللہ را مانے رہے ہیں بادامی کورما ہمارا ریڈی ہے میں آپ کو ٹی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں ریڈی ہے لیں جی مزیدار بادامی کورما وائٹ بادامی کورما دے گی بریانی کورما تیار ہے آپ بنائیں میرے میتھرڈ سے ست پکلائیں اور کومنٹس میں اپنا فیڈبیک لازمی شیئر کریں اللہ حافظ